دوستو اکشے کمار کے فلم لکشمی بوم آج دوستو سات بچ کے پانچ منٹ پہ ہارٹ سٹار پہ پریمیر کی جائے گی اور اس کا ڈے ون بوکس آفیس کالیکشن ہونے والا ہے دوستو ریکارڈ بریک جی ہاں آپ بالکل صحیح سن رہے ہیں یہ اب تک دوستو بھارت میں اوٹی ٹی پلیٹفوم پر آنے والی سبھی فلموں سبسی ویب سیریز کا ریکارڈ توڑنے کو تیار ہو چکی ہے کیونکہ دوستو اس پلیٹفوم پر پہلی بار اتنے بڑے سٹار اکشے کمار کی کوئی فلم آ رہی ہے دزنی ہارٹ سٹار کی ڈاؤن لوڈنگ بڑھ چکی ہے اور دوستو آپ بتا دیں کہ دل بچارہ فلم کے بعد لکشمی بوم بھی ویسا ہی حال کرنے والی ہے پلیٹفوم کا یعنی کہ اگر آپ صحیح ٹائم پر نہیں کھولیں گے تو آپ کو وہ موبائل میں ہینگ بھی دکھائی دے سکتا ہے آپ کو بتا دیں دوستو پہلے زنگ کا اس کا ایسٹیمیٹ ساٹھ لاکھ ووچنگ آ سکتی ہے آج کے دن اس فلم کے لیے دزنی ہارٹ سٹار پہ سبسکرپشن نہیں لیا ہے تو لے کر رکھ لیں آپ کو بتا دیں اگر ساٹھ لاکھ لوگ سینما گھر میں اسے دیکھیں تو یہ ہوتا ہے ایک دن میں پچھتر کروڑ کی کمائی فلم لکشمی بوم کی جی ہاں دوستو آپ نے بلکل صحیح سنا وہیں اوورسیز میں آج یہ سینما گھر میں ریلیز ہو گئی ہے لیکن کم سیٹے کے کارن 12 کروڑ اس کا ایسٹیمیٹ مانا جا رہا ہے پہلے دن اوورسیز بوکس آفیس سے آسٹریلیا نیوزیلینڈ سمیت کئی دیشوں میں یہ ریلیز کی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ اس کا بجٹ ماتر 40 کروڑ روپے ہے اور دوستو یہ پہلے ہی دن 87 کروڑ کی کمائی ہارٹ سٹار اور بھی دیشوں سے کرنے والی ہے جبکہ یہ پہلے ہی ڈزنی ہارٹ سٹار کو 130 کروڑ میں بیچ دی گئی ہے اور اکشے کمار اس کا پروفٹ شیئرنگ بھی آگے لینے والے ہیں قلملا کے لکشمی بوم جو ایک ہورر کومیڈی فلم ہے اکشے کمار کیارہ آڈوانی اور راغب لورنس اس کے ڈائریکٹر ہیں یہ اس فلم کے اندر آپ کو دھماکے دار کومیڈی اور تھوڑا بہت ہورر دوست دیکھنے کو ملے گا دھماکے دار میوزک اور اکشے کمار کی کفائیتی ایکٹنگ کے ساتھ یہ فلم دوستو آج آپ کے گھر پہ ہوگی آج آپ کے موائل پہ ہوگی آج آپ کے ٹی وی پر ہوگی تو اسے دیکھنا نہ نہ بھولیں ابھی بھی کہہ رہے ہیں دوستو اگر آپ نے پریمیر نہیں لیا آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم شام کو لے لیں گے تو اب بھی لے کے رکھ لیں ہارٹ سٹار کا پریمیم کیونکہ دوستو شام کو یہ جو ایپ ہے ہینگ ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے تو دوستو تیار رہیے لکشمی بوم کے لیے اور ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں دیکھو دیکھو تاکہ ہم آپ کو ڈے وائے بوکس وابس کلیکشن بتاتے رہے سب سے پہلے